حضرت طلبہ طالبات عداب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیروفت سے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے سر سید احمد خان کی حالات زندگی کے حوالے سے پڑھا تھا امید ہے کہ آپ لوگ وہ لیکچر دیکھ چکے ہوں گے اچھے سے آپ نے اس کو سمجھا ہے اور اس ویڈیو لیکچر میں ہم کسی چیز کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم پڑھنے والے ہیں سر سید احمد خان کی عدبی خدمات کے حوالے سے تو بچوں دیکھو سر سید احمد خان کی جو عدبی خدمات اور علمی خدمات ہیں ان میں فرق معلوم کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے کیوں؟ کیونکہ بچوں ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جدید تعلیم کو عام کریں علم یعنی علم کیا ہے تعلیم تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے لوگوں کو جدید تعلیم سے راستہ کروانا چاہتے تھے تو وہ جو تعلیم عام کرنے کے لیے لوگوں کو پڑھانے کے لیے یا نیا عدب سکھانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے وہ دو طرح کے ہیں کن کن سے ہیں اس میں یا تو انہوں نے ادارے بھی قائم کیے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کتاب میں وغیرہ لکھے بھی اس طرح سے بھی کوشش کی ہے اسلح کرنے کی علم پہنچانے کی تو اب ہم عدبی خدمات میں کونسی چیز دیکھتے ہیں عدبی خدمات میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مزامین لکھے ہیں رسالے لکھے ہیں تو وہ جو عدب کے حوالے سے جو بھی لکھا گیا ہے اس کو ہم عدبی خدمات میں پڑھتے ہیں اور علمی خدمات میں وہ تمام ان کی کوششیں خدمات آ جاتی ہیں جو تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنائی ہیں جو کام انجام دیئے ہیں وہ سارے علمی خدمات میں آ جاتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدبی خدمات میں ان کی کون کونسی اہم خدمات ہیں پھر ہم پڑھیں گے علمی خدمات آخر تک لیکچور پورا سنیں جہاں سے سمجھ نہیں آئی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سر سید احمد خان کی علمی اور عدبی خدمات لیکن اس کلاس میں ہم صرف پڑھنے والے ہیں عدبی خدمات تو آپ لوگ یہاں پر جب یہ نوٹ لکھیں گے تو لکھئے سر سید احمد خان کی عدبی خدمات ابھی فی الحال آپ علمی کو رہنے دیجئے یہ ہم الگ سے پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو سر سید احمد خان کی عدبی خدمات کون کون سی ہیں سر سید احمد خان ایک عالی پائے کے مفقر اور عدیب تھے بچو یہ کچھ ریفلیکٹ کر کے کالے نشان بیچ میں آ رہے ہیں تو آپ نے جو میں بول رہا ہوں وہ سننا ہے جہاں سے سمجھ نہیں آئے تو وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ لینا کہ سر سید احمد خان ایک عالی پائے کے مفقر اور عدیب تھے مفقر ہو گیا فکر کرنے والے تھے گھور و فکر کرنے والے عدیب سے کیا مراد ہے لکھنے والے مصنف تھے رائٹر تھے عالی پائے کے بہت بڑی سوچ رکھنے والے آپ نے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا موضوعات جو ہے موضوع کی جمعہ ہیں تو موضوع کیا ہوا ٹاپک انہوں نے یعنی ہر ایک چیز پر لکھنے کی کوشش کی ہے عدب معاشرت سیاست اور مذہب زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو سرسید کی توجہ سے محروم رہا ہو کیا کہتے ہیں کہ سرسید احمد خان نے لگ بگ ہر ایک موضوع پر لکھنے کی کوشش کی ہے جی اگر عدب کی ہم بات کریں عدب سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں اردو عدب کی بات کرتے ہیں تو سرسید احمد خان نے ایک جہاد جس طرح ہوتا ہے پورے بغاوت یا جنگ کی ہے کس چیز کے خلاف کہ عدب کے اندر ہماری جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سچائی ہونی چاہیے جھوٹ سے یہ پاک ہونی چاہیے یہ مشکل نہیں ہونی چاہیے آسان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور عدب جو ہے اس میں مقصد ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ ہو اس سے کوئی بھی چیز اگر ہم لکھتے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے تو عدب کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں معاشرت کچھوں معاشرت کس کو کہتے ہیں معاشرے کے بارے میں تحذیب و معاشرہ ہمارا کلچر آتا ہے نا سما جاتا ہے سوسائیٹی اس کے بارے میں انہوں نے بے انتہا لکھا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے زندگی کا صلیقہ طریقہ جو ہے سکھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے کیا اچھی عادتیں ہیں کیا خراب ہیں مذہب جو ہے اس کو کس انداز سے ہمارے سماج کے اندر جو ہے اپنانا چاہیے رہنا چاہیے تو یعنی اپنے ہمارے جو رشتے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے بھائی چاہ رہا ہے آپ سے وہ کیسے قائم کرنا ہے قومی اتحاد کیسے بنائے رکھنا ہے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ان موضوعات پر لکھنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ سیاست سیاست یعنی کیسی ہونی چاہیے لوگوں کو سیاست میں کیسے حصہ لینا چاہیے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے لوگوں کے بیچ میں یا اپنی بات کیسے رکھی جا سکتی ہے اپنی بات کیسے منوائی جا سکتی ہے تو یہ چیزیں ایسے ایسے موضوعات پر انہوں نے گور کیا مذہب کے حوالے سے سر سید احمد خان نے اگر ہم دیکھیں تو مولانا طفصن حالی سے کہا تھا کہ میں شائر نہیں ہوں تو آپ کوئی ایسی نظم لکھئے کہ جس میں لوگوں کو ہم اسلام کی طرف دعوت دے سکیں اسلام کا یا ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا وہ سمجھا سکیں تو مولانا طفصن حالی نے مدو جزر الاسلام لکھی تھی جس کو ہم مسدس کہتے ہیں مسدس مدو جزر الاسلام تو جس میں انہوں نے پورے اسلام کے حوالے سے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے مسلمان کیسے بھٹک چکے ہیں صحیح راستہ کون سا ہے تو اس طرح سے مذہب کے حوالے سے بھی انہوں نے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو سرسید کی توجہ سے محروم رہا ہو محروم سے مراد کیا ہے کہ جس کی طرف ان کی توجہ نہ گئی ہو تو یعنی ہر ایک گوشہ ہوتا ہے کونہ زندگی کے ہر ایک کونے ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور بہترین لکھا ہے اتنی بات آگئی سمجھ میں کہ سرسید احمد خان کی اگر ہم عدوی خدمات سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے آلہ پائے گیا بڑی سوچ رکھنے والے عالم تھے مفقر تھے عدیب تھے لکھنے والے تھے تو انہوں نے ہر ایک موضوع پر کلم اٹھایا ہے ہر ایک موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے اب آگے دیکھئے سرسید احمد خان کی اگر ہم عدوی خدمات کے حوالے سے عدوی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو ان کی عدوی زندگی کا آغاز ملازمت کے دوران ہی ہوا یعنی جب انہوں نے ملازمت شروع کی تھی ہم نے کیا پڑا اٹھارہ سو سنتیس سی سوی میں انہوں نے انگریز ایسٹرینیو کمپنی کے ملازمت اختیار کی تھی تو اسی دوران یعنی انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا ان کی جو عدوی زندگی تھی یعنی عدوی زندگی سے مراد کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدب کے حوالے سے ان کی سوچ جو ہے وہ وسیطر ہوتی گئی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ مزامین وکرہ کتابیں لکھنا شروع کر دی ان کی پہلی تصنیف اثار السنادید اثار السنادید اٹھارہ سو سنتیس سوی میں لکھی گئی جو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اثار السنادید ان کی پہلی تصنیف ہے تو جا کب لکھی گئی اٹھارہ سو سنتیس سوی میں اس میں کیا پیش کیا ہے انہوں نے دہلی کی جو تاریخی امارتیں ہیں اور دہلی کے جو خاص خاص شخصیتیں تھیں ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کتاب میں اب آگے دیکھئے جس میں دہلی کی تاریخی امارتوں کا ذکر ہے اچھا اس کے بعد دیکھئے تاریخ سرکشی بجنور کیا ہے تاریخ سرکشی بجنور یہ کتاب کا نام ہے اس کتاب کو تاریخ زلع بجنور بھی کہتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے اس کتاب میں سرسید نے زلع بجنور میں بغاوت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے عزیز طلبہ 1857 کی جب بغاوت ہوئی تھی پہلی جنگ آزادی ہوئی تھی اس وقت سرسید احمد خان ملازمت کے سلسلے میں بجنور میں رہائش پذیر تھے وہاں رکے ہوئے تھے ٹھہرے تھے تو بغاوت کا جو وہاں کے حالات تھے وہاں کے جنگ کے جو حالات ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھے تھے وہ پورا منظر انہوں نے تاریخ سرکشیہ بجنور میں بیان کیا ہے تو وہاں پر سرسید احمد خان نے بہت سارے انگریزوں کی جانیں بھی بچائی تھی ٹھیک ہے شباب اب آگے دیکھئے 1869 اسوی میں یعنی 1859 اسوی میں اسباب بغاوت ہند لکھی اسباب بغاوت ہند کیا ہے بچو جس میں 1857 اسوی کی بغاوت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں یعنی انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا جب یہ بغاوت ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا کس کے اوپر ہندوستانیوں خاص کر مسلمانوں کے اوپر تو سرسید احمد خان نے ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند جس میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ انگریزوں کو کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ آپ کی یعنی انگریزوں کی بنائی ہوئی غلط جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے جو پالیسی ہے آپ کی اس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے یعنی اسباب اسباب بہت ہے وجوہات بغاوت کے ہندوستان کی بغاوت کی وجوہات کیا ہیں تو انہوں نے سرسید احمد خان نے یہ بات سمجھانے کی انگریزوں کو کوشش کی کہ غلط پالیسیاں جو آپ نے بنائی ہیں ان کی ہی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی ہے نہ کہ اس کی وجہ مسلمان یا ہندوستانی ہیں کیونکہ سرسید احمد خان ہر لحاظ سے ہندوستانی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے اور اس قوم کو بچانا چاہتے تھے انگریزوں کے چونگل سے تو اسی لیے وہ جدید تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے شباب بچو یہ ہم ان کے عدبی خدمات پڑھ رہے ہیں کہ عدب کے حوالے سے خدمات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں عدبی خدمات تو ہے ہی ہیں کیونکہ عدب کس کو کہتے ہیں کہ کتابیں وغیرہ لکھی ہیں تو اب کتابیں انہوں نے یہ لکھی ہیں تو عدب میں شامل ہو گئی ہیں تو اس کے علاوہ ان کتابوں کے ذریعے جو خدمات انجام دی ہیں تو وہ ان کی اصلاحی سماجی سیاسی خدمات ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے سرسید احمد خان نے ہر ایک میدان میں خدمات انجام دی ہیں تو اب آگے دیکھئے خطبات احمدیہ یہ ان کی ایک کتاب ہے یہ کتاب کیوں لکھی کب لکھی دیکھو انگلستان کی ایک انگریز تھے ایک آدمی تھا ویلیم میور اس نے کیا کیا ایک کتاب لکھی اس میں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات لگائے کچھ گلت الزامات لگائے اور ان کی شان میں گستاکھی کی تو سرسید احمد خان نے اپنے ساتھیوں سے چندہ کٹھا کیا ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو وہ انگلستان کے وہاں پر جا کر خطبات احمدیہ کتاب لکھ کے دلائل کے ساتھ اس کو موتوٹ جواب دیا تو پھر وہاں سے واپس آئے تو اس طرح سے وہ مذہب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس قدر پختہ عالی اور مضبوط سوچ رکھنے والے انسان تھے عالی بلند عقیدے والے تھے اچھا اس کے علاوہ جام جم لائل محمدنز آف انڈیا وغیرہ قابل ذکر ہیں یہ جام جم جو کتاب ہے ان کی اس میں دہلی کی سلاتین یعنی جو سلطان گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے لائل محمدنز آف انڈیا یہ لائل محمدنز آف انڈیا کیا ہے یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں سر سید احمد خان نے لکھ کر انگریزوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے لئے نفرت تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ خیر اکھوا ہیں وہ انگریزوں کے دشمن نہیں بلکہ ان کے خیر اکھوا ہیں ان کی اچھائی چاہتے ہیں ان کی بہتری چاہتے ہیں تو اس طرح سے انگریزوں کے دلوں میں سے نفرت ختم کرنے کے لئے سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی تھی لائل محمدنز آف انڈیا عزیز طلبہ یہ تھی ان کی کچھ کتابیں جو اہم تھی ان کتابوں کے وجہ سے جو ہے وہ فروغ ہوا اردو زبان کو کافی فائدہ ہوا اردو عدب کو کافی فائدہ ہوا اب اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستر اسوی میں ایٹین سیونٹی اسوی میں کیا کیا کہ ایک رسالہ لکھا تھا رسالے کا نام کیا ہے تحذیب الاخلاق یہ رسالہ آپ نے یاد رکھنا ہے بچو رسالہ تحذیب الاخلاق کب لکھا اٹھارہ سو ستر اسوی میں رسالہ کس کو کہتے ہیں میکزین کو اب یہ جو رسالہ تھا اس کا مقصد کیا تھا یہ ایک اصلاحی رسالہ تھا کونسا تھا اصلاحی اصلاح سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو جینے کا سلیکہ سکھا رہے تھے درستی کر رہے تھے خامیوں کو دور کر رہے تھے تو اس رسالے کی وجہ سے اردو یعنی اس کو ہم علمی رسالہ بھی مانتے ہیں عدبی رسالہ بھی مانتے ہیں اور اصلاحی رسالہ بھی ہے یہ کیوں کیونکہ اس کی وجہ سے اردو زبان کو بے انتہا فائدہ ہوا خاص کر جو جدید اردو نصر ہے اس کو فروغ ملا کیوں سر سید احمد خان نے اس رسالے میں ایسی زبان کا استعمال کیا کہ جس میں مشکل سے مشکل بھی علمی اور عدبی مضامین جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے یعنی اس رسالے کے ذریعے ایسی نصر کو ایسی زبان کو عام کیا گیا کہ جس میں مشکل سے مشکل بات کو بھی آرام سے آسانی سے ہم دوسروں کو سمجھا سکے تو اس طرح سے یعنی جدید نصر کا آگاز ہم یوں کہیں کہ جدید نصر جو ہے اس کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کس کی وجہ سے رسالہ تحذیب الاخلاق کی وجہ سے ایک چیز دوسری اس میں اصلاحی مضمون شائع کیے جاتے تھے جس میں لوگوں کی ذہنی اقتصادی معاشی سیاسی سماجی مسائل جو تھے ان کے بارے میں مضامین شامل ہوتے تھے تو جن کو پڑھ کے لوگوں کو کافی فائدہ ملا اس طرح سالے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں جو گفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے وہ جھاگ جاتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ ہم نے ابھی تک کیا دیکھی ہیں سر سید احمد خان کی عدبی خدمات تو عدبی خدمات میں ہم نے ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھا ہے کس کس میدان میں یعنی کن موضوعات پر انہوں نے لکھا ہے اس میں عدب سیاست معاشرت ہر ایک موضوع پر تقریباً لکھا ہے تو ان کی اہم کتابیں ہیں جو اثار اس سنادید بچوئی صرف اتنی ہی کتابیں نہیں ہیں ان کی اور یہ یہ مت سوچنا کہ یہی اتنی ہی ان کی عدبی خدمات ہیں ان کی کتابوں کا کوئی شمار نہیں ہے بے انتہا کتابیں ہیں یہ آپ کے سامنے وہ لائی گئی ہیں جو اہم کتابیں ہیں اثار اس سنادید اس کے بعد تاریخ سرکشی بجنور اسباب بگاوت ہند خطبات احمدیہ جام جم لائل محمدنز آف انڈیا اور اس کے علاوہ رسالت حضیب الاخلاق یہ ان کی اہم کتابیں اور اہم خدمات ہیں جن کی وجہ سے عدب کو کافی فروغ ملا ہے اور اردو زبان کو بھی فروغ ملا ہے اس کے علاوہ ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو کافی زیادہ ان کی اصلاح ہوئی ہے اور وہ ذہنی طور پر بیدار ہوئے ہیں تو اس طرح سے ایک نئی طرز کی زندگی نئی طرز کا دور شروع ہوتا ہے تو بچوں امید ہیں کہ سر سید احمد خان کی عدبی خدمات آپ نے سمجھی ہیں اگر کسی کو کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ آخر پر پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کی علمی خدمات ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے حالات زندگی اور عدبی خدمات پڑھی ہیں اب ہم اگلی جو کلاس ہے اگلی لیکچر ہوگا اس میں پڑھیں گے علمی خدمات کے بارے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ لوگ اچھے سے جو پڑھا ہے اس کو لکھے تیار کریں شکریہ نوازش